بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر فوٹ سپلیمنٹ کے بارے میں بولنے کا موقع دیا اور اپنے تجربے کو جو مجھے حاصل ہوا ہے فوٹ سپلیمنٹ کو یوز کرنے کے بعد اس کو ایکسپریس کرنے کا موقع دیا سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ آج سے ٹھیک دیر دو مہینہ پہلے میرے سر میں درد شروع ہوا اور میں اس درد سے کافی پریشان رہتا تھا ہلو دوستو آج ایک بہت امپورٹن کسٹمر ٹیسٹومونیل لے کر کے میں آپ لوگوں کے شامنے آیا ہوں اور آج کا جو کسٹمر ٹیسٹومونیل ہے نا یہ بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں جو سکس ہیں جن کا نام مسٹر جشان ابزل ہے اور وہ ٹاٹا جمسید پورسے ہیں اور ان کے پروپیشن کے بارے میں اگر بات کریں نا تو وہ اسکول ٹیچر اور سوسل ورکر ہیں اور اس ویڈیو میں انہوں نے شیئر کیا ہے نا کہ کس طرح سے نیٹلیٹ سپلیمنٹس کا یوز ان کی لائف میں ایک بڑا بدلاؤ لے کر آیا ہے اور کہے تو میریکلز ہے ان کی لائف میں اور انہیں کئی سارے پرابلمز تھے اور پرابلمز میں اگر بات کریں تو انہیں سردر رہا کرتا تھا لگتار اور ڈاکٹر سے جانچ کروانے کے بعد انہیں پتا چلا کہ ان کا بلڈ پریشر جو ہے نا کافی زیادہ ہائی رہتا ہے جس کارن سے کئی ساری سمیسے ہیں ان کو دیکھنے مل رہی تھی اور میڈیشن سے جب انہیں سیجیسٹ کیا گیا لگاتار یوز کر رہے تھے یوز کرنے کے بعد بھی انہیں رہت نہیں مل رہی تھی تو انہیں کسی نے نیٹلیٹ کا سیلمین اومیگا تھری سیجیسٹ کیا اور نیٹلیٹ سیلمین اومیگا تھری سیجیسٹ کیا گیا اور یوز کرنے کے بعد ان کی لائف میں بہت بڑا بدلاؤ آیا اور پہلے تو انہیں ڈاؤٹ لگا کہ میڈیشن یوز کر ہی رہا ہوں اور میڈیشن یوز کرنے کے بعد یہ ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے تو سپلیمنٹس کیا کام کرے گا لیکن ان کی ڈاؤٹ ہونے کے بعد بھی انہوں نے ایک ڈیجن لیا کہ چلو ایک بار نیٹریٹ سیلمین اومیگا 3 کو یوز کرتے ہیں اگر کسی نے سیجیسٹ کیا ہے تو کچھ فیچرز کو بتایا ہے تو کچھ صحیح بتایا ہوگا اور نیٹریٹ سیلمین اومیگا 3 کا یوز ان کی لائف میں بہت ہی آسم ریزلٹس لے کر کے آیا ہے اور آج کے اس ویڈیو میں آپ ان کے دوارہ دیکھیں گے اور سنیں گے کہ نیٹریٹ سیلمین اومیگا 3 کسی حساب سے ان کی لائف میں بڑا بدلاؤ لے کر کے آیا ہے اور خود ان کو بلیب نہیں ہو رہا ہے کہ اس طرح کا میڈیکلز ان کی لائف میں دیکھنے کو مل سکتا ہے اور جہاں میڈیشن سے کا ہیلپ وہ تو لہی رہے تھے لیکن سپلیمنٹس کو ایڈ کرنا کتنا زیادہ جاری ہو گیا ہے یہی ایک انتر ہوتا ہے میڈیشن اور سپلیمنٹس میں میڈیشن سے آپ کو کچھ سمیے تک ریزلز لا کر کے دے سکتے ہیں لیکن ایک پروپر سپلیمنٹس کا یوز اگر آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کو لمبے سمیے تک ہیلدی رہنے میں مدد کرتا ہے اور میں یہاں کسی میڈیشن کا آلٹرنیٹ آپ سے سیر کرنے والا نہیں ہوں میڈیشن اپنی جگہ پہ ہے سپلیمنٹس اپنی جگہ پہ ہیں اور میں یہاں پہ بات کرنے والا ہوں ہیلدی پیپل کو کیسے آنے والے سمیے میں ہیلدی رکھا جائے لیکن پھر بھی نیٹلیش سپلیمنٹس کا بہت سارا ایسا ریزلز دیکھنے آیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیلنجز ہیں اور اس چیلنج میں بھی اپنے نیٹلیش سپلیمنٹس کو آج سے ہی اگر ایڈ کرنا شروع کیا ہے تو یہ ایک بہت بڑا بدلہ آپ کی بھی لائپ میں لا سکتا ہے اور آسم ریزلز رہا ہے نیٹلیش سپلیمنٹس کا ہماری لائپ میں بھی جس کو ہم لوگ یوٹیوب کے مادیم سے آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اور بہت ہی آسم ایکسپریئنس رہا ہے اور اس ایکسپریئنس کو یوٹیوب کے مادیم سے اس لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ نیٹلیش سپلیمنٹس یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ کئی سارے نیٹلیش سپلیمنٹس ہیں چاہے نیٹلیش ڈیلی ہو پروٹین پاورڈر ہو ملٹی ویٹامین ہو بڑوں کا ہو چاہے بچوں کا ہو اور اس سپلیمنٹس کو یوز کرنے کے بعد آپ اپنی لائپ میں ایک ویلو ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ منی کو انویسٹ کرتے ہیں تو یہ جو سپلیمنٹس ہیں اور ایموے کے جو بھی پروڈرکٹس ہیں آپ کی لائپ میں نا ویلو فار منی لے کر گیا آتے ہیں اور اس سپلیمنٹس کو جادہ سے جادہ یوز کریں آپ بھی اپنی لائپ میں ایڈ کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا پرپس بھی یہی ہے کہ آج ایموے بیجنس میں کافی سارے لوگ جڑ رہے ہیں اور چاہے وہ پروڈرکٹ یوز کرنے کے لیے جڑے ہیں یا پھر بیجنس کرنے کے لیے جڑے ہیں تو میرا ایک ریکویسٹ یہاں بھی ہے اس ویڈیو کو بنانے کا کہ آپ اگر آج ایموے بیجنس میں جڑتے ہیں اور لوگوں سے بات کرنے کے لیے پروڈرکٹ کو یا بیجنس کو بتانا چاہتے ہیں یا دکھانا چاہتے ہیں تو سروع میں بہت ساری دکھتے آتی ہیں تو اس ویڈیو کو آپ جادہ سے زیادہ شیئر کریں ان لوگوں کو بھی دکھائیں جو آپ کے پروڈرکٹ کے بارے میں جانتے تو ہیں لیکن ان کو اتنی جانکاری نہیں ہے یا آپ بھی اس ویڈیو کو شروع کر رہے ہیں آپ بھی نئے ہیں اور کیسے کسی کو پروڈرکٹ پروموٹ کیا جائے یا پروڈرکٹ کو دیا جائے تو آپ اس ویڈیو میں جو جانکاری مل رہی ہے اس کو آپ وہاں شیئر کر سکتے ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ کوئی بندے کو جب ہم اپنے پروڈرکٹ یا بیجنس کے بارے میں بتاتے ہیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اسی تھرڈ پرسن کا کسٹرمہ ٹیشٹومونیل یا بیجنس جانکاری شیئر کریں تو ان کے دماغ میں کافی بڑا ایمپیکٹ پڑتا ہے تو یہ ویڈیو آپ جادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کی جو جانکاری ہے آپ کے لیے کافی یادہ فروٹ فول ہو سکتی ہے اور اس ویڈیو میں مسٹر جشان ابزل اپنے ایکسپریئنس کو سیئر کر رہے ہیں اور خود ہی بتا رہے ہیں کہ ان کی لائف میں کتنا بڑا بدلا ہوا ہے تو چلیے بینہ لیٹ کی ہوئے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو پورا دیکھیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب تو ضرور کر لیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آج ہمارے بیچ میں ایک بہت خاص شخصیت موجود ہیں ہی اس مسٹر رزیشان ابزل اور ہی اس فرم ٹاٹا جمشید پور اور یہ ٹیچر ہیں اور ایک سوشل ورکر ہیں اور آج ہم ان کے بارے میں جانیں گے کہ کس طریقے سے ان کو نوٹلائٹ سپلیمنٹ فائدہ پہنچا ہے سو پلیس سر میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کچھ تجربہ شیئر کریں ہمارے آڈینس سے بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر فوٹ سپلیمنٹ کے بارے میں بولنے کا موقع دیا اور اپنے تجربے کو جو مجھے حاصل ہوا ہے فوٹ سپلیمنٹ کو یوز کرنے کے بعد اس کو ایکسپریس کرنے کا موقع دیا سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ آج سے ٹھیک دیڑ دو مہینہ پہلے میرے سر میں درد شروع ہوا اور میں اس درد سے کافی پریشان رہتا تھا جب میں ڈاکٹر سے میں نے کنسلٹ کیا تو ڈاکٹر نے چیک کیا بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کیا بی پی وغیرہ میں نے چیک کیا اس کے بعد ڈاکٹر اس کنکلوزن پر آئے کہ مجھے بلڈ پریشر ہو گیا بی پی ہو گیا ہائی بی پی ہر وقت کنٹینیو رہتا تھا ایوین کی میڈیسین کھانے کے بعد بھی کبھی کبھی ڈاؤن نہیں ہو رہا ہے اوپر کا وان ایٹی فائی نیچے وان ٹونٹی سکس وان تھرٹی اس طرح سے بی پی میں کافی پریشان رہنے لگا تو اسی بھی مجھے کس نے بتایا کہ آپ ایم وے کا اومیگا تھری یوز کیجئے جو کہ فوڈ سپلیمنٹ ہے اس میں کوئی کیمیکل ایڈڈ نہیں ہے اور کوئی بھی بڈی کو حام نہیں کرے گا کوئی ایڈ ورس افکٹ نہیں کرے گا نقصان نہیں کرے گا کسی طرح کا فوڈ کو بیلنس کرے گا جو کھاتے ہیں اور اس کے بیلنس کی وجہ سے پھر آپ کا بلڈ پریشر جو بیلنس میں آ جائے گا نہ لو ہو کا نہ ہائی ہوگا تو میں نے ایک دل میں جو ایک انسانی فطرت ہوتی ہے وہ ہیومن نیچر وہ بھی میرے دل میں ہے کہ پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا تو پھر بھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تو ایک ٹرائی کرتے ہیں میں نے ایک فائل لی اس کے جس میں سکسٹی گولی ہوتی ہے اور ایک فائل جو میری کمپلیٹ بلکل بیلنس ہو گیا میرا بلڈ پریشر اور آج آپ یقین نہیں کیجے گا کہ آپ تو ہم آپ انسان ہم آپ سے جھوٹ بل سکتے ہیں اوپر گوڑ جو ہے اس سے تو جھوٹ کوئی نہیں بول سکتا اور اپنے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے میں نے بند کر دیا ریگارڈنگ یہ بلڈ پریشر میں بلڈ پریشر کے لیے کسی بھی ڈاکٹر کو کنسلٹ نہیں کر رہا اور نہ ہی بلڈ پریشر کی ایک کوئی میڈیسین ایلوپیت میڈیسین کھا رہا ہوں میں نے اومیگا تھری کو اپنا اکتم جیسے روٹی چاول کھاتے ہیں کھانا جیسے کمپلسری ہمارے زندگی کے لیے اسے اومیگا تھری کو میں نے کمپلسری کر لیا اور اس کو کھانے کے بعد اس کا کچھ ایڈورس افیکٹ بھی نہیں دکھا بلکہ اس کو جب سے کھا رہا ہوں اور زیادہ پھرتی سستی نہیں لگ رہی ہے پھرتی ہے ہارٹ پہ کچھ بھاری بھاری جیسے نہیں لگ رہا ہے ہیڈک کچھ بھی نہیں ہے الحمدللہ اور کافی فائدہ ہوا اور جو لوگ بھی مجھے سن رہے ہیں اور جتنے میرے ویلویشر ہیں اور جو میرے فالورز ہیں جو میرے چاہنے والے ہیں سب کو میں بولوں گا کسی کو بھی ہیڈک ہے یا ہارٹ پہ کچھ بھاری بھاری لگتا ہے سستی جیسے لگتا ہے آپ اومیگا 3 کو استعمال کر سیتے ہیں یہ میرا آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے کوئی انسسٹ نہیں کر رہا ہوں میں کسی کو اس کو یوز کر سکتے ہیں کافی فائدہ ہوگا بہت بہت شکریہ امید کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو کافی کچھ خلیر کر دیا ہوگا کہ ہمیں سپلیمنٹس کی ضرورت کیوں ہیں اور ہمیں سپلیمنٹس کو ایڈ کیوں کرنا چاہیے یہ جو ہمارا سریر ہے نا بھگوان کا دیا ہوا سپلیمنٹس کے جاریے خاص کر کے نیٹلیٹ سپلیمنٹس کے جاریے آپ اپنے ہیکٹک سیڈول میں اپنے سریر کو بھی بچا سکتے ہیں ایک اچھا ہیلت دے سکتے ہیں آپ اپنے پریوار کی بھی دیکھ بھال اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں اور جو ہم لوگوں کا کھانپان کا روٹین ہے اس کھانپان کے روٹین میں اس طرح کے سپلیمنٹس کو ایڈ کرنا بھی ضروری ہے اور نیٹلیٹ سپلیمنٹس کے ایک بھیڑائیٹیز آف کٹیگری ہیں جو کی آپ کے دینی کیون میں آسم ریزلٹس لاسکتے ہیں اسی طرح کے کسٹمر ٹیسٹومونیلز اور آسم ویڈیوز کے انفرمیشنز میں اپنے یوٹیوب چینل پر لے کر آتا رہتا ہوں سو دوستو دل کی بات نیٹلیٹ کے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے جان کر یہ اچھی لگے ہو تو ضرور سیئر کریں موسیقی